سبحان اللہ و بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو العقدہ تم ملسانی یفقہو قولی و جعلی وزیغم من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زیدنی علماء اللہم انی اسلکا علم نافیان رزقن طوئیبن و عملم متقبلہ آمین سم آمین تفسیر سورہ مریم مکی صورت چھ رکوات نائنٹی ایٹ آیات اور ترتیب کے اعتبار سے نائنٹینت نمبر پر آنے والی یہ صورت نزولی اعتبار سے فورٹی فورٹ نمبر پر نازل کی گئی اگر اس کا نام دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالی نے وزقر فل کتابی مریم حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اور ذکر اس صورت میں بیان کیا گیا اور اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ صورت حجرت حبشاں سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور حجرت حبشاں سے پہلے نزول کے حوالے سے حجرت حبشاں کے بعد کا وہ ایک طویل واقعہ جو ہم پیچھے بھی ساتھویں سپارے کے بالکل آغاز میں جب اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جب نجاشی نے وہ قرآن کی آیات سنی تھی تو اس کا رویہ کیا کہ تفیز الدم من الدم کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ بہتے تھے تو وہاں پر بھی ہم نے مختصراً قصہ کیا انشاءاللہ آج بھی اس پر وضاحت سے بات ہوتی تو حجت خبشاں سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی اگر مختصر سے پس منظر ان حالات کا دیکھیں اور اس دور کے حالات کا جائزہ لیں تو یہ ابتدائی مکی دور کبھلکل آخری حصہ ہے اور یہ وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ پھیلنے لگی ہیں اور مسلمان بہت سے گھروں میں سے متفرق مشکین مکہ کے گھروں میں سے کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے اب جب یہ اسلام کا نور مکہ کی بستی کو منور کرنے لگا تو پھر مار پیٹ کا ایک لا متناہی انڈلس سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا اس میں عذیتیں بھی ہیں زدقوب بھی ہیں عقوبتیں بھی ہیں ٹورچرز بھی ہیں پرسیکیوشنز بھی ہیں پیٹا بھی جا رہا ہے گھسیٹا بھی جا رہا ہے جلائیا بھی جا رہا ہے کچلا بھی جا رہا ہے رومدہ بھی جا رہا ہے وہ حضرت خباب اینت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاصل ہونا کہ جب ان کو انگاروں کے اوپر لٹا کہ ان کے سینے کے اوپر وہ پتھر کی سینے رکھ دی جاتی تھی کہ ہی کون جس باجنینج اور ان کے چربی کے پگلنے سے وہ انگاریں بجھتے تھے تو حضرت خباب بن ارد کا یہ وہی دور ہے حضرت خباب بن ارد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حال نہ حاضر ہونا اور فرمانا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو تکلیفوں کی حد ہو گئے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب دعا نہیں کرتے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تفسرہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں بہرحال یہ جب مشکلات اب اپنے اروج پر بڑھتی چلی جا رہی تھی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکت سے آزمائے جانے والے صحابہ اکرام کو ایک تجویز اور ایک مشورہ دیا اور یہ مشورہ کیا تھا کہ تم حبشہ کے علاقے کی طرف ہجرت کر جاؤ اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاطب کر کر یہ فرمایا کہ تم لوگ یہاں سے نکل کر یعنی مکہ سے نکل کر تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو کیونکہ وہاں کا حکمران عادل ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کے عدل کے تقاضے کی وجہ سے تمہیں وہاں پر امن سے اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت فرہم کی جائے گی یہ ایک سجیشن تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی سجیشن اور کس کی ہو سکتی تھی زہابہ اکرام نے اس پر لبائک کہا اور پہلے پہلی ہجرت جب ہوئی تو میں پتا چلتا ہے کہ یارہ مرد اور چار عورتیں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف تشریف لے گئے اور اس اول حبشہ کی ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد اور بیٹی خزت اسمان زنورین اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ یعنی اپنی ذاتی مثال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے اپنی ذات سے سب سے پہلے فراہم کی امت کے لئے اس ہجرت کے بعد پھر دوسری ہجرت میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ تراسی مرد اور یارہ عورتیں ہجرت کر کے تشریف لے گئے اب جب اتنی بڑی مائیگریشن تراسی مرد اور یارہ عورتیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ پھر مکہ کی بستی کے اندر ایک حل چل پیدا اور حل چل پیدا ہونی جو تھی وہ ایک وطریسی بات بھی تھی کیونکہ ہم تاریخ کے اور آرکہ اگر اُلٹ کے دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار اور جو بڑے بڑے امننٹ روزہ تھے تقریباً ان سبھی کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد حجرت حبشا کی طرف کر گیا ابو سفیان کی بیٹی امہ حبیبہ نے حجرت کی اسی طرح میں پتا چلتا ہے سحل بن امرو جو ہے اس کی بیٹی حضرت سحلہ رضی اللہ تعالی انہا نے حجرت فرمائی پھر اسی طرح میں پتا چلتا ہے کہ اطبا کے بیٹے اور ہند کے بھائی حضرت ابو خزیفہ نے حجرت کی اور پھر اس کے ابو جہل کے خاندان میں سے تو بہت سے لوگوں کی حجرت کا پتا چلتا ہے کہ ابو جہل کے سکے بھائی سلمہ بن حشام نے اس کے چچا ازاد بھائی حشام بن ابی حضیفہ نے اور عیاش بن ربیہ اور ان کی چچا ازاد بہن امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں نے حجرت کی تو میں پتا چلتا ہے کہ پھر قصیر تعداد میں ہجرت نہیں تھی یعنی آلموسٹ ایک جو ہیں ہنڈرڈ پیپل ان میں سے بھی لوگ جب مائگریٹ کر کے تو پھر ایک بہت بڑی خلچل کسی کا بیٹا کسی کی بہو کسی کی بہن کسی کا بھائی کسی کا داماد اور ایسی بڑی نکلے مکانی جو ہے ان کو ان کے ذینوں کو اس نے متحرک کیا کہ اس کو تو روکنا پڑے گا اور اگر ہم نہیں روکیں گے تو یہ تو ہماری بستی خالی کریں گے اور یہ تو ایک جنگل فائر کی طرح انگلف کر دے گی ہماری ساری بستی اور گھرانوں کو تو لہٰذا جب مسلمان حجت کر کے حبشا چلے گئے تو مشکین مکہ جب سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے آپس میں جو ہے ایک ڈیسیشن کی تو دے کیم ٹو دیسیشن کہ ہم بھی اپنا ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں وفد جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور اس کو حبشا ان کے تاقب میں اور ان کے پیچھے بھیجتے ہیں ایسا ہی کیا گیا مشکین مکہ نے ایک بڑے چرب زبان اور افیکٹیولی کومنوکیٹ کرنے والے اور امپریسیولی بات کرنے والے یوت کا اور اپنی امننٹ کچھ لوگوں کا ایک وفد جو ہے وہ تیار کیا یہ لوگ جو ہیں وہ نجاشی کے دربار میں حاصر ہوئے اور انہوں نے نجاشی سے آکے بات کی اور مقالمہ کر کے نجاشی کو اپنی مکہ کی بستی کی رودات اور خالات سے آگا کیا ان کا جملہ یہ تھا کہ ہماری بستی کے کچھ عباش لونڈے یعنی عوارہ قسم کے اللہ عزباللہ یہ مہاجرین کے لیے مہاجرین نے خبشہ کے لیے الفاظ ہماری بستی کے کچھ وہ عباش قسم کے عوارہ قسم کے لونڈے جنہوں نے اپنے عبائی دین سے الہاد کر کے ٹیڑ کر کے ایک نیا دین اختیار کیا اور ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے عبائی دین سے فتنہ فساد کریئٹ کیا ہے یہ ہماری بستی سے چھوڑ کر ہجرت کر کے اب آپ کے علاقے میں آ کر عباد ہو گئے ہمارا آپ کو مشورہ آپ کی بھلائی کے لیے بھی یہ ہے کہ ان فتنہ پرور فسادی اناصر کو آپ اپنی بستی سے بھی خارج کریں اور ویسے یہ ہماری قوم کے باغی ہیں ان کو ہمارے حوالے بھی کریں یعنی ہمارے لیے بھی ضروری اور آپ کے لیے بھی ضروری اور یہ تو ایسا فتنہ پرور اناصر ہمیشہ مسلمانوں کو ٹیررسٹک آ گیا اور ہمیشہ ایسے ٹیررسٹ کو اصل قوم کو واپس کر کے ان سے سزا لینے کا طریقہ اور مطالبہ ہمیشہ ہی کیا گیا نجاشی کو جب مشکین مکہ کے وفد نے جو ہجرت کرنے والے صحابہ تھا ان کا یہ تعرف سنوایا تو نجاشی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی یہ حسائی تھا اور یہ عادل حکمران دیکھ لیجئے کہ حکمران اگر عادل ہو تو اس کی برقات اور فیوز ہر علاقے کے اندر وہ نظر ضرور آتی ہیں اور عدل کا تقاظہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے عدل کا تقاظہ ہمیشہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ دو فریقین میں سے ایک فریق اگر اپنا اتراز اور اپنا شکوہ اور اپنے الزام تراشی اس کو پیش کرے تو عدل کا تقاظہ یہ ہے کہ سیکنڈ پارٹی کی بات اور رائے سننا ضروری یہ عادل تھا اس نے جب مشہگین مکہ کے وفد کی بات سنوی میں ان کی بات بھی سنو گا ان کی رائے بھی لوں گا اور پھر میں اپنا فیصلہ کروں گا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جن میں حضرت جعفر بن ابی طالب ان ساروں کے لیڈر بھی بنائے گئے تھے ان سربراہ بنا کر بھیجے گئے تھے ان سب کو جب بنایا گیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب نجاشی کے دربار میں آئے نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو وہ جس ساری الیگیشنز اور اعتراضات مشکین کے وفد نے مسلمانوں پر لگائے تھے ان کے نئے دین کے حوالے سے تمہیں اپنے لگائے جانے والے ان اعتراضات کے بدلے میں کیا جواب اور اپنی کیا صفائی جو ہے وضاحت کی شکل میں دینی اس پر حضرت جعفر بن ابی طالب نے اپنی گزشتہ حالت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برست آپ کی نبوت کے پہلے دور کی حالت اور پھر آپ کی تعلیمات اور بات کا تغیر اور تبدیلی اور پا کا تواف کرتے تھے ہم قبیلوں کو لوڑتے تھے ہم رہزنیاں کرتے تھے ہم ڈکیٹیاں کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اپنے بھائیوں کے کون کے پیاسے تھے اور اللہ نے ہم پر احسان کیا اللہ نے پھر ہم پر احسان کیا اور ہم میں ایک بڑی بلاغت کے ساتھ نبی پری اسلام دور اور پوسٹ اسلام دور اور محمد کی تعلمات کا تعریف کر وائی یہ بہت خوبصورت تعریف تھا اور اہلی کتاب کے لئے یہ تعریف کوئی نیا نہیں تھا وہ تو ویسے منتظر تھے کہ نبی آخر زمان کے آنے یہ تعریف سنا تو حضرت نجاشی نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کہ تم حق پر ہو میری طرف سے تم اجازت ہے کہ تم جا کس خطے میں امد سے رہ سکتے ہو اب جس مقصد کے لئے وہ مشکین مکہ کا وفد نکلا تھا انہوں نے پھر سر جوڑ کے بیٹھ انہوں نے پھر مشورہ کی اور اگلے دن پھر نجاشی نبی کی تعلیمات اور ان کے پچھلے اور اگلے اور اب کے حالات اور رودات تو سن لی اب ہمارا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ تم ان کو بلا کے پوچھو کہ یہ تمہارے نبی اور تمہارے نبی کی والدہ اور تمہارے دین کے بارے میں کیا رائے رکھتے نجاشی کو یہ بات سمجھ میں آئی نجاشی نے پھر ان کے مطابلے پر اپنے عدل کے تقاضے پر پھر مسلمانوں کے اس گروہ کو مخاطب کیا ان کو بلایا گیا ان کو طلب کیا گیا دربار میں حاضر کیا گیا مسلمان حاضر ہوئے اور جب یہ سوال رکھا گیا کہ بتاؤ تمہارے نبی کی تعلیمات اور تمہاری آسمانی کتاب کی تعلیمات ہمارے نبی اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتی یہ سوال مشکل تھا یہ سوال مسلمانوں کے لئے مشکل تھا کیونکہ ظاہر ہے سب مسلمانوں کو پتا تھا کہ جو جواب قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خمیت دیا ہے وہ جواب اہل برابر ہم پلہ قرار دیتے تو جو تعلیمات قرآن کی تھی وہ ان کے کرنٹ عقیدے اور کرنٹ تصور سے بلکل منحرف اور فرق تھی لیکن اس کے باوجود جب مسلمانوں نے آپس میں مشافرت کی حضرت جعفر بن ابو طالب نے اس بات پر دیسیشن کیا کہ حق بہرحال حق کی ہے ہم حق گوئی ہی سے کام لیں گے اور اس وقت پھر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابو طالب نے سورہ مریم کی آیات جو ہے ان کی تلاوت کی اور یہ سورہ مریم کی آیات کی تلاوت نجاشی کے اس سوال کا جواب بھی تھی اور اگر آپ سورہ مریم کی تلاوت سنے تو اس کا ایک اپنا ریتم ہے ایک اپنا ہی انداز ہے اور ایک بڑا خوبصورت گھنا اور اتار اور چڑھا اور ایک زبردست روب ہے اس کی تلاوت حضرت جعفر بن ابو طالب نے حق بات کو حق کی شکل میں جب بتایا تو ہمیں سورہ بخاری میں ایک طویل حدیث آتی ہے کہ نجاشی یہ قرآن کی آیات سورہ مریم کی آیات سنتا چلا جارہ تھا اور سورہ اللہ سبحانہ تعالی نے ساتھ میں آغاز میں فرمایا کہ اس کی داڑی جو ہے اس کے آنکھوں کے آنسوں سے تر تھی اور اطراف حق سے جو اس کی آنسو جاری تھے ہمیں بخاری کی حدیث میں پتا چلتا ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابو طالب کی تقریر کا سلسلہ اور سورہ مریم کی تلاوت کا سلسلہ اپنی اقتطام تک پہنچا تو اس نے ایک دن کا اٹھایا تھا اور اس نے کہا بخدا عیسی ابن مریم نہ اس سے کچھ زیادہ اعتراف کیا تو ایک حلچل مچ گئی دربار کے اندر اور وہ سارے کے سارے پادری اور سارے راخب اور وہ جو ان کے پریس اور مانگز اس محفل میں موجود تھے اور آوازیں اٹھی ہیں دیس میں الفاظ ہیں آوازیں بلند ہونے لگی اور لوگ دروازے کی طرف بھاگے اور بہت اعتراض ہوا لیکن بہرحال نجاشی اس حق پر جمع رہا اور نجاشی کا یہ طرف حق جو ہے وہ ساتھ میں سپارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بتایا اور پھر نجاشی نے ان حجرت کرنے والے مسلمانوں کو حبشہ میں رہنے کی اجازت دی گئی گرانٹ کر دی نہ مکہ میں نہ مدینہ میں اور یہ بھی ہمیں تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبول اسلام کی خبر ہی کی وجہ سے اس کی وفات پر اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی تھی بہرحال یہ واقعہ سنونے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات شرحہ صدر ہو جائے کہ یہ سورہ مریم کی آیات تھی جو حضرت جعفر بن ابو طالب نے ہجت خبشا کے بعد سنائی تھی تو گویا یہ سورت ہجت خبشا سے پہلے نازل ہو چکی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر رحمت ربک عبدہ ذکریہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے ذکریہ علیہ السلام پر کی تھی کب جب کہ اس نے رب کو پکارا تھا کیسے چھپ کے چھپ کے پکار نہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کا قصہ بلکل سورت کے آغاز سے شروع ہوتا ہے حج سورہ مریم میں اللہ سبحانہ تعالی نے تقریبا ایک ہی دور کے تین انبیاء کا تذکرہ کیا حضرت ذکریہ حضرت یاہیہ اور حضرت عیسیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے حوالے سے حضرت مریم جو ان تین جو نبی ہیں ان کے درمیان ایک جو کامن ایلیمنٹ ہے حضرت مریم کا کہ وہ رشتہ انہی کے ذریعے ان تین نبیوں کا بھی قائم ہوتا ہے ان تین نبیوں کا اور ان کے توسط سے ایک کامن ان کی رشتدار حضرت مریم علیہ السلام کا دذکر آیا ہے اور یہ تقریباً ایک ہی بنی اسرائیل کے دور کے نبی ہیں اور بنی اسرائیل کے اندر آنے والی آخری جو نبی ہیں یہی وہ تین نبی ہیں جس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور بنی اسماعیل کے اندر محمد کو نبوت کے لیے مبوض فرمایا گیا حضرت زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل میں نبی اور نبوت کی شکل سے نوازے گئے رسول نہیں ہے نبی ہے اور حضرت زکریہ کو اگر ہم مختلف ان کے حوالے جات تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو کہیں ان کا نام زکریہ بن برخیہ بتایا گیا ہے کہیں زکریہ بن لدن بتایا گیا ہے اور کہیں زکریہ بن دان بنایا گیا ہے اگر خاندان کی لڑی اگر دیکھی جائے تو بنی اسرائیل میں ان کی خاندان کی لڑی حضرت سلمان اور حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتی ہے زکریہ بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حثبان بن دعود بن سلمان بن مسلم بن حدیقہ بن بریخیہ بن بلعطہ ناحور بن شلوم بن محفاظات بن بن امین بن رجعام بن سلمان بن دعود تو اگر آپ دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اور بن امین اور حضرت سلمان علیہ السلام کے بیٹے رجعام اور حضرت دعود تک ان کی خاندان کی لڑی چلتی ہے حضرت زکریہ کے حوالے سے ہمیں حدیث مبارکہ مسلم کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پیشے کے لحاظ سے حضرت زکریہ بڑھائی تھے لکڑی کا کاپ پینٹر کے طور پر ان کا کام کرتے تھے اور بہت ہی ایک مالدار تو نہیں تھے اور بہت تھوڑا سا ان کا وہ فکر معاشقہ اور اس کے حلال کی کامدنی کا ذریعہ اور ہاتھوں سے محنت کرنا اور مشکت طلب پیشے اپنانا یہ انبیاء کی سنت رہی اور اس کے حلال مینت اور مشکت سے کمانا یہ بھی انبیاء کی سنت اور ایک بہت افضل عبادت رہی حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ جو ہے وہ حضرت مریم کے حوالے سے ہے حضرت مریم کی کچھ حوالوں میں پتا چلتا ہے کہ ان کی سگی خالہ اور کچھ حوایات میں ان کی رشتے کی خالہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی ہے تو اس حوالے سے یا تو ان کے سگے خالو ہیں حضرت مریم کے سگے خالو ہیں اور یا حضرت مریم کے رشتے بھی خالو اکثر روایات میں بتا ان کے سگے خالو ہونے کا تذکرہ موجود اور صرف یہ نہیں کہ سگے خالو ہیں یہ وہ خالو ہیں جن کو حضرت مریم علیہ السلام کی قفالت کی ذمہ داری بھی بے اذن اللہ سنپی گئی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حمنا بنت فاہوز نے جب اپنی اولاد کو انی نظر رتول کا معافی بتنی کہ اللہ میں تیرے لئے جو میرے پیٹ میں اولاد جس کا حمل ٹھہر گیا اس کو میں تیرے لئے نظر کرتی ہوں تو جب بیٹی پیتا ہوئی اور والدہ نے یہ کہا کہ اللہ بیٹے کی طرح نہیں ہوتی اور پھر کہا خیر میں اس کا نام مریم رکھ دیا اور پھر اس بیٹی کو اللہ کے دین کے لئے وقف کر دیا تھا اور پھر اس کو حیقل سنمانی میں حضرت آگے کسا آئے گا حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ متقف ہو گئی تھی اور انہیں دین کی دین کا کام اور دین کی تعلیمات اور عبادات کے لئے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا تو اس وقت ان کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام کے ذمہ سونپی گئی تھی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کی کفالت کا دینا بزاتے خود ایک مجزہ تھا ہم سورہ علیمران میں دیکھ خاتون جو تھی وہ شرکی کنارے میں بیت المقدس کے عبادت کے لئے اپنے آپ کو اتقاف کے لئے بیٹھی تھی تو سارے جو حیکل کے مجاور اور خادم تھے سب کی یہ خواہش تھی کہ ان کی کفالت اور ان کی ذمہ داری ہمیں سونپی جائے اور پھر حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کی حکم سے اس لئے نوازے گئے تھے کہ اللہ ان تمام حکمتوں کو جانتے تھے ایک تو رشتے میں خالو بھی تھے ایک محبت کا رشتہ اور تعلق بھی تھا اوپر سے یہ کہ لا اولاد تھے تو محبت اولاد کی کمی کی وجہ سے بھی توجہ زیادہ ملی اور پھر نبی بھی تھے تو نبوت کی کرنے اور نبوت کی تعلیم مائن پر ملے تو وہ بڑی آڑی سی اور مشکل سی ایک شرط لگا دی گئی تھی کہ ہم سب اپنی کلم پانی میں پھینکتے ہیں جس کی کلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چلے گی تو وہ ہی شخص کفالت کا حق دار ٹھہرے گا حضرت مریم علیہ السلام کے لئے اور اللہ سبحانہ تعالی کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا اور اپنے کرنے کے لئے پھر وہ وسیلے اسباب حالات قفیت خود ہی برپا کرتا حضرت زکریہ علیہ السلام کی کلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چلی تھی اور یوں ان کو حضرت مریم علیہ السلام کی کی کفالت کا حقدار بنا دیا کیا تھا اور پھر جب پورے حیکل کے مجاوروں میں سے کوئی جانے کا استحقاق نہیں رکھتا تھا حضرت مریم کے پاس تو پردے میں بیٹھی چھوٹی سی نیک بچی کے پاس جب غیب سے جنت کے پھل جو دنیا کے پھلوں جیسے تو تے لیکن اسے موفا قل فطر قسم کے پھل انہونے قسم کے پھل دیکھتے تو ان سے بارے میں سوال کرتے تھے کہ مریم یہ کہاں سے مریم علیہ السلام کا ایمان بھی بڑا اللہ پر توقل بھی بڑا اور امید سے اپنے لئے اولاد کی دعا کی حالانکہ ایک کیفیت کیا تھی خود بوڑے بھی تھی بیوی بانچ بھی تھی اور اپنی کیفیت کا آگے تذکرہ بھی کرتے ہیں تو دعا کی اور اسی کی روداد ہے کہ دعا کی قبولیت کے نسخے بھی کچھ جو ہیں وہ ہم ہائلائٹ کریں گے اللہ سبحانہ کی رحمت دعا کی توفیق کی رحمت کیونکہ یاد رکھئے گا کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ دھلائی کا اراد بھی دیتا ہے تو اللہ کی توفیق کے بغیر ماں توفیق اللہ بللہ اللہ نے یہ جو دعا کی توفیق دی تھی توقع اور انابت کی توفیق ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے ذکری علیہ السلام پر کی تھی کب جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا تھا کیسے پکارا تھا چھپکے چھپکے پکارا تھا دعا کے آداب میں سے ایک نبی کے دعا کا عدب کیا ہے اللہ کو با آواز بلند اونچی آواز میں نہیں چھپکے چھپکے پکارنا کیوں کیونکہ پکارنا اللہ کا حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم خداوندی کی شکل میں فرماتے ہیں قولا ربکم ادعونی فستجیب اللہ تم اپنے بندوں کو کہہ دو مجھے پکارا کرو میں تمہاری جواب تمہاری دعا کو سنو گا تو پکارنا نے فرمایا کہ کوئی چیز زیادہ عزت والی نہیں ہے اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی عزت والی چیز نہیں حکم خداوندی بھی ہے اور حدیث معقدہ بھی ہے دعا کو مانگنا تو یہ رحمت حضرت زکریہ علیہ السلام کے شامل حال ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کی بھی دعا کے آداب میں سے دعا کا عدب ہے چھپ چھپ مانگنا کیوں کیونکہ اللہ سوارہ بکرہ میں اپنا تعرف کرواتے نا اللہ کہتے کہ جب بندے پوچھیں دعا کرنے والے بندے پوچھیں میں کہا ہوں میں بڑا قریب ہوں اور میں صرف قریب نہیں ہوں میں مجیب بھی میں سنتا بھی ہوں میں جواب بھی دیتا ہوں اور کتنا قریب ہے حدیث بتاتی ہے تمہاری شہرق سے زیادہ قریب ہے تو جب اللہ قریب بھی ہے شہرق سے بھی زیادہ قریب ہے اور صرف قریب نہیں ہے سمیع دعا بھی ہے مجیب دعا بھی ہے قریب بھی ہے اور شہرق سے قریب سادے کلیر کٹ دو ٹوک عام فہم اور آہستہ سے اپنے رب کو پکارنا یہ دعا کی عدد سلی کے میں سے ہے جب ایسے پکارا تو پھر کیا ہوا اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک کھل گئی ہے میرا سر بڑا پہ سے بھڑک اٹھا ہے اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا اور مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا بھی خوف ہے اور میری بیوی بھی بانچ ہے تو مجھے اپنے فضل خاص ایک وارث عطا کر دے جو میرا بھی وارث ہو آلی یاکوب کی میراز بھی پائے اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنانا دعا مانگی حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کا محول کیا تھا ایک نیک سوال عبادت گزار خدا پرست توخید پرست متقف ایک جوان بچی کو دیکھنے کے بعد رشت آیا ایمان بڑھا توقل بڑھا انابت کر کے رب کی طرف پڑھے اور عدب اور سلیکے کے ساتھ دعا مانگی دعا قبول ہوئی دعا میں انداز کیا نظر آ رہے سب سے پہلے آپ نے دیکھا دعا میں سرگوشی ہے چھپکے چھپکے مانگا جا رہا یہ عدب ہے با عدب ہو کے مانگی جا رہی ہے آجزی اور انکساری نظر آ رہی ہے پھر دعا میں اور کیا انسر نظر آ رہے اپنی حالت زار بیان کی جاری ہے اپنی سیچوئیشن اپنا پرابلم اپنا کرائس وہ جو حضرت یاکوب علیہ اسلام کی الفاظ ہے میرا رونا میرا شکوا میری شکایت کس کی طرف اللہ کی طرف اللہ کو اپنی حالت بیان کی جاری ہے میں بوڑا ہوں میرا سر بھڑک کے سفید ہو گیا میری بیوی بانج ہے یہ ہمارا سٹیٹس ہے یہ ہماری سیچوئیشن ہیں یہ ہماری پرابلم ہیں یہ ہمارا کرائس ہے لوگوں کے سامنے حالت زار نے بیان کی جاری دوگوں کو اپنی دستان اور اپنی اپنا دکھڑا نہیں سنایا جارہا رب کے ساتھ ہم کلام ہونے کا احساس رب کے سامنے ملاقات کا احساس رب کے قرب کا احساس ہے یہ دعا کا عدب اور سلیق ہے اپنی تکلیفیں اپنی مشکلیں بیان کرنا عدب کے ساتھ اور یہ وہ دعا ہے کیسے زبرتست عمران میں بھی بات دیکھی تھی ادھر دعا ہوئی ادھر جواب دعا آگیا نبیوں کی دعایں قبول ہوتی ہیں مسلون دعاوں کو یاد کیا کریں اور پھر دعا کیوں قبول ہوئی تھی اللہ نے صرف دعا قبول نہیں کی تھی دعا کی قبول یت کا پیغام بھی پہنچا دیا تھا دعا کی قبول یت کی وحی بھی ترسیل کر دی گئی تھی اور پھر دعا کی قبول یت کے اثرات کے بیٹا ہوگا صرف یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ زکریہ تری دعا قبول ہوگی نہیں دعا کی قبول یت کا انداز بھی بتایا تھا اللہ تجھے بیٹا دے گا بیٹے قبول ہوتی ہے جس میں عطب ہو جس میں صلیقہ ہو شاہستگی ہو جس میں اپنا گریہ اور زاری اللہ سے کرنے کا طریقہ ہو جس میں رب کے قرب کا احساس ہو جس میں اس کی بزرگی اس کی قبریائی کا احساس اور قفیت تاری ہو جس میں رب کے ساتھ ہم قلام ہونے کی قیفیت ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہائلائٹ کر لیجئے وَلَمَّ قُمْ بِ دُعَائِ کا رب شکیہ اس وجہ سے دعا قبول ہو کہ اللہ میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی نہ مراد ہوا ہی نہیں یقین وسوخ توقل جلدبازی سے بچ کے جب یقین سے بنتا دعا کرتا ہے مانگ رہا ہوں تجھ سے مانگ رہا ہوں تیرے پر سب سے زیادہ طاقت ہے صلاحیت ہے تیرے لئے کلمہ کن ہے بگڑی کو بھی بدل سکتا ہے حالات میں خوشیاں بھی پیدا کر سکتا ہے جب یقین اور وسوخ کے ساب بندہ دعا مانگ پھر دعا قبول ہوتی دعا میں جلدبازی نہ کر نبی دعا کی قبول کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ وہی ہے نا مجھے شک ہی نہیں کہ میرا رب دعا سنے گا جب یقین کے ساتھ وسوخ کے ساتھ کامل ایمان کے ساتھ رب کی پہچان کے ساتھ برخان کے ساتھ بندہ دعا جیسے زد دور تقرار کے ساتھ کرتا تو وہ دعا قبول ہوتی اور ویسے دعا کیوں قبول ہوئی تھی نبی کی دعا تھی باپ کی دعا تھی حدایت کے رستے کھولنے کے لئے تھی اپنی قوم کی بے راہ روی کی فکر میں تھی اسلام کی سر بلندی کے لئے تھی لہذا ایسی چیزوں کے لئے جب دعا کی جاتی ہے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جواب دیا گیا ہے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی خوش قبری دیتے ہیں جس کا نام یحییہ ہوگا حضرت یحییہ علیہ السلام سے پہلے اللہ نے فرما دیا ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا کیا گویا اللہ نے دعا کی قبولیت کی خبر بھی دی بشارت بھی بیٹے کی خوش قبری بھی بیٹے کا نام بھی تجویز کر دیا اور نام بھی ایسا نہ نہ کہ اس سے پہلے کسی کا نام نہ تھا نہ اب تک کسی نے جانا تھا اس نام بانچ ہے میں بھی بڑا ہو کے سوک چکا ہوں کیا احساس ہو رہے دل کی حالت بدلتی رہتی ہے ایمان کی حالت گھڑتی پڑتی رہتی ہے ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا نبیوں کا نہیں ہے ابھی پیچھے کتنا ایمان تھا کیا ایمان کا درجہ تھا کیا توقل کا درجہ تھا کہ بتا رہے کہ میں بڑا ہوں بتا رہے کہ میری بی 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 بانچ لیکن کہہ رہے ہیں تجھ سے مانگ اللہ محال مانگ رہا ہوں لیکن تجھ سے مانگ کہ میں ناکام ہوا ہی نہیں کبھی تو بھرے گا میری جھولی لیکن فورا مانگ نیک ایمان کا وہ درجہ نہیں رہا تو لہٰذا اکتم سے جب اللہ نے کہا کہ بیٹا ہوگا لو میرے ہاں کیسا ہوگا ایمان گھٹا بڑھتا رہتا ہے ایمان کی ثابت قدمی اور ایمان کے اضافے کی دعاوں کو اپنا معمول بنا لیجی کیا مقلب القلوبی ثبت قلوی اللہ دین کے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے حضرت زکریہ علیہ السلام کا الٹ پلٹ ہو رہے ان کا کبھی پھر رہے کبھی گھٹ رہے کبھی بڑھ رہے اللہ دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم کرتے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر جمع دے اللہ نے کہا زکریہ علیہ السلام نے فرمایا پر وردگار پھر میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دے یعنی کوئی علامت تو کوئی نشانی کوئی انڈیکیشن کوئی علامت کے مجھے پتہ چل جائے کہ حقیقت اولاد آنے والی ہے حمل کے ٹھہرنے کی علامت اولاد کے ملنے کی علامت اللہ نے فرمایا تیرے لئے نشانی یہ موزہ یہ دو ترجمے آتے ہیں پیچھے ہم سورہ العمران میں بھی کر چکے ہیں یہاں دوہرہ لیجئے اللہ نے فرمایا اللہ تکلم نات ثلاث لی آل سوی دو ترجمے آتے ہیں ایک اللہ نے فرمایا کہ تُو لوگوں سے تین دن تک بات دعا کی قبولیت کے بعد رحم مادر میں جب اس بچے کا حمل ٹھہرے گا تو اس کے مجزانہ نشانی کیا ہوگی کہ حضرت زکریہ کی زبابندی ہو جائے تین دن تک وہ بول نہیں سکیں گے اور ایسی حالت میں اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ العمران میں فرمایا تھا کہ جب تین دن تیری زبابندی ہو جائے اور بولنے کی صلاحیت قوت گویائی سلب ہو جائے تین دنوں کے لیے تو پھر ان دنوں میں کیا کرنا اپنی قوم کی طرف نکلنا ان کو اشارے سے کہنا کہ تسبیح کرے کہ جب بول نہیں بھی سکے گا تو خود بھی تسبیح دل میں بھی کرنا اور قوم کو بھی تسبیح اور ذکر الہی کی تاقید کرنا اصول کیا ہے کہ جب ایک نعمت ملے دعا قبول ہو اللہ کی رحمت شامل حال ہو اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمات اولاد اللہ کی طرف سے رزق کوئی نعمت ملے تو پھر کیا کرنا ہے اللہ کی حمد صلاح نعمت کے ملنے پر رحمتوں برکتوں کے ملنے پر تکلیفوں کے کٹ جانے پر غموں کے دور ہو جانے پر پریشانی وں بیماریوں کے چلے جانے پر کرنے کا طریقہ اللہ کی حمد سنا بول سکتے ہیں تو بول کر نہیں بول سکتے تو بھی خاموشی اور خود نہیں اجتماعی طور پر دوسرا مطلب اس کا یہ بتایا گیا کہ پھر تین دن نہ بول نہ فیل عمر ہے کہ تین دن تک نہ بول یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے بنی اسرائیل میں چپ کے روزے کا خاموشی کے روزے کا تصور تھا آگے بھی جا کر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ گا نعمت کا ایک نشانی ہوگی تو پھر نعمت کے شکرانے کے طور پر تین دن متواتر کیجئے گا تین دن لوگوں سے کلام مت کیجئے گا یعنی چپ کا روزہ رکھ یہ بھی وہی بات ہے کہ جب نعمت ملے گی رحمت ملے گی برکت ملے گی تکلیف دور ہوگی انہر کا طریقہ اختیار کرو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات اور شکرانے کے انداز بنیادی طور پر جو اللہ نے ہر نبی کے توسط سے سکھائے وہ بنیادی طور پر ملتے جلتے اور یقصہ ہیں اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تُو پہہم تین دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کریں نعمت کے ملنے پر حضرت زکریہ علیہ السلام کبھی اپنی قوم کو یہ تعقید اللہ کے حکم کی بابندی کے مطابق قصرت سے صبح و شام کا ذکر یعنی صبح شلی کے شام تک اللہ کے نعمت کا تذکرہ کریں اور شکر کریں حضرت زکریہ علیہ السلام کی رودات کے بعد حضرت یحیی علیہ السلام کا قصہ رائٹ اوئے کیونکہ یہ بات میں آپ پہلے بھی بتا چکی کہ قرآن کا اسلوب اور انداز ہے کہ جب کوئی بھی قصہ اور اداز سنائی جا رہی ہوتی ہے تو صرف امپورٹن پارٹس آف سٹوری نریٹ کیے جاتے باریک باتیں کہ کیسے ولادت ہوئی کہاں ولادت ہوئی کیسے پرورش ہوئی جو غیر ضروری باتیں ہیں اور جو آٹومیٹکلی کمپریہنڈیبل اور انڈسٹینڈیبل لیں کہ یہ ہو گیا وہ سب کچھ نہیں بیان کیا جاتا جو قصے کا امپورٹنڈ قصہ ہے اس کو ہائلائٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو جوڑ کے ایک مربوط واقعہ بھی بن جائے اور اہم واقعات جو ہیں وہ ہائلائٹ بھی ہو جائے اور سبق جو ہے وہ بھی رقم ہو جائے اے یحیاء کتابِ الٰہی کو مضبوط تھام لو یعنی حمل کی خوشکبری ہوئی باپ کی طرف سے اللہ کی عطاعت ہوئی اور اس نعمت کے ملنے پر عطی اللہ کا طریقہ اور شکرانے کے نوافر اور شکرانے کے روزے جو ہیں وہ اپنائے گئے اور پھر اس کے بعد اولادت آگی گئی اور پھر حضرت یحیاء علیہ السلام جو ہیں وہ نبوت سے نوازے گئے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ مضبوط طور پر کیا کرو کتابِ الٰہی کو تھام لو یہ کتاب اس وقت کونسی کتاب ہے اس سے مراد طورات ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت یحیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ حوایات میں چھ سا مہینے اور کچھ حوایات میں ایک سال عمر میں بڑے تھے اکثر روایت محاکت اسکرات یعنی رشتے میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت یحیاء حضرت مریم یعنی جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں حضرت مریم ان کے خالہ ذات بیٹے ہیں رشتے میں تو گویا مامو بنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں مامو بنتے یعنی مامو بھتیجے بھانجے کا رشتہ ہے لیکن عمر تقریباً برابر ہے اور حضرت یحیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے ان کو نبوت پہ پہلے دی گئی اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی اور انہی کے حوالے سے کہا گیا کہ حضرت یحیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ تم من اللہ کی تصدیق کرنے والے بن کر آئے تھے تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کتاب کو تھام لو چونکہ ابھی تورات نہیں تورات آئی تھی اور اب انجیل نازل نہیں ہوئی تھی تو ان کو کہا گیا کہ تورات جو اگزسٹنگ یقود کی موجود ہے کیونکہ حضرت یحیاء علیہ السلام کو بزاتے خود کتاب نہیں دی گئی تھی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بعد دی گئی تھی ہم نے بچپن ہی میں اس کو حکمت یعنی حکم سے نواس آتا حضرت یحیاء علیہ السلام کو بچپن ہی میں چھوٹی عمر ہی میں صبیعا چھوٹی عمر بچپن لڑکپن کی عمر میں حکمت سمجھ فہم فراست اور دانائی سے نوازا گیا تھا ہمیں پتا چلتا ہے حضرت معمر رضی اللہ عنہ کی روایے سے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت یحیاء علیہ السلام ابھی بہت چھوٹی عمر کے تھے تو ان کے ارد گرد بچوں نے آکے حضرت یحیاء علیہ السلام سے یہ کہا کہ آؤ کھیلتے ہیں جیسے بچے ایک دوسرے سے جو فرنڈز اور ہمجولی ہوتے ہیں تو اسے کو کھیلنے کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ کھیلتے ہیں تو قرآن کی اس آیت وَآتَيْنَهُ حُکْمًا صَبِيًا کی تفسیر میں حضرت یحیاء علیہ السلام نے جواب دیا یہ تفسیر تبرانی میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت یحیاء اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اس سے نوازا حضرت اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی طرف سے کیا دیا نرم دل بنایا پاکیز کی عطا کی وزقات وقان تقی اور پرہیزگاری یعنی متقی اور ڈرنے والا بنایا اور اپنے والدین کا حق شناس بنایا وہ جبار نہیں تھا اور نافرمان نہیں تھا کہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت یایہ علیہ السلام کی کچھ دل کی قیفیتیں اور ان کی دل کی حالتیں اور ان کے مزاج کی قیفیتیں اور پھر کچھ ان کے عمل بتائے جا رہے ہیں اگر آپ ان کی دل کی حالت دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حنانم یعنی دل میں نرمی زکاتن یعنی پاکیزگی تقی یعنی تقوی ان کے دن کی حالتیں ظالم نہیں تھے یہ ان کا عمل ہے اور کیا عسیہ نافرمانی کرنے والے نہیں تھے اور کیا تھے اپنے والدین کے حق شناس ان کے ساتھ نیکی کرنے والے تو چار ان کی دل کی حالتیں اور تین ان کے عملی رویے جو ہیں وہ بتائے گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ وہ نافرمانی سرکشی اور گناہ کرنے والا نہیں تھا حدیث کے الفاظ آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی رواہے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر شخص اللہ سے کوئی نہ کوئی گناہ لے کر ملے گا سوائق حضرت یحی علی السلام کے قرآن فرمانی اور سرکشی کرنے والے نہیں تھے ان کی صفت تھی کہ دنیا کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں سرزد ہوا قرآن کی آیت کی صفت کے حوالے سے تو لہذا اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے حضرت یائی علیہ سلام کی حوالے سے صفات بھی بتا دی اور اللہ نے قرآن میں آگے فرمایا وہ سلام ان علیہ ان کے اوپر سلامتی ہو جس روز وہ پیتا ہوں اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں اللہ نے حضرت یحیی علیہ سلام کے لیے سلامتی کی دعا خود فرمائی حضرت حسن رضی اللہ ان سے روایت تفسیر تبری میں یہ حوالہ دیا گیا کہ حضرت یحیی اور حضرت عیسی علیہ سلام کی ایک موقع پر ملاقات ہوئی تو حضرت عیسی علیہ سلام نے انہیں کہا کہ آپ میرے لئے مکشش کی دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے افصل ہیں حضرت یحیی اور حضرت عیسی کی ایک روز کی ملاقات پر حضرت یحیی نے حضرت عیسی علیہ سلام سے دعا کی کہ حضرت عیسی نے حضرت یحیی علیہ علیہ سلام سے کہا کہ آپ میرے لئے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے افصل ہیں تو حضرت یحیی علیہ سلام نے فرمایا کہ آپ میرے لئے سلامتی کی دعا کریں کہ آپ مجھ سے افصل ہیں یعنی دونوں کے ہام دیکھیں ایک آجزی بھی نظر آ رہی ہے اور دوسرے کو اپنے لئے دعا کی درخواست بھی نظر آ رہی ہے حضرت عیسی علیہ سلام نے پھر اس جواب میں فرمایا آپ مجھ سے افصل ہیں میں نے اپنے لئے سلامتی کی دعا دی اور اللہ نے آپ کو سلامتی کی خوش خبری دی نیاز تیسی علیہ نے فرمایا میں نے تو اپنے لئے دعا کی ہے لیکن اللہ نے آپ کو خود سے خود سلامتی کی دعا دی تو لہذا ایک آجزی بھی ہے اور اپنی فضیلت اور اپنی بڑائی کے چکر اور اس کے تذکرے کرنے سے اجتناب اور پرہیز بھی انبیاء کے طریقے میں نظر آتے اور دوسروں کو اپنے لئے دعا کی درخواست کا انداز انبیاء کے اندر بھی نظر آتا ہے اور اپنے مقابلے میں دوسروں کی فضیلت اور دوسروں کے درجات کو بڑے کھلے دل اور دماغ سے قبول کرنے کی آجزی بھی انبیاء کے انداز میں نظر آتی ہے اسی طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ انہ کی روایس جامعہ ترمزی میں اور مسند احمد میں حدیث آتی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین تمام جنتیوں کے جوانوں کے سردار ہیں سوائے دو خالہ زاد بھائیوں کے حضرت یحیی اور حضرت عیسی علیہ السلام تو گویا پچھلی عمتوں میں سے حضرت یحیی اور حضرت عیسی علیہ السلام یہ وہ دو خالہ زاد بھائی ہیں جن کے جنت کے جوانوں کی سرداری کا وعدہ اس ترمزی اور مصد احمد کی حدیث کے حوالے سے موجود ہے اور امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی خوش قبری حدیث کے الفاظ سے موجود ہے حسرت یحیی کے حوالے سے میں پتا چلتا ہے کہ ان کو نبوت سے نوازا گیا تھا حضرت عیسی علیہ سے پہلے حضرت عیسی علیہ سے پہلے ان کو نبوت سے نوازا گیا تھا وحی سے نوازا گیا تھا اور پھر اس کے بعد حضرت عیسی علیہ سلام کو نبوت سے نوازا گیا تھا عمر کا تعین بھی ایسا لیکن اوپر نیچے کے معاملات دونوں کو جیسے اوپر نیچے ہی نبوت سے نواز دیا گیا اور پھر جب عیسی علیہ سلام کو نبوت سے نواز آگیا تو حضرت عیسی علیہ سلام انجیل کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتے تھے تو حضرت یحی علیہ سلام اس تعلیم کی تعید اور تصدیق کرتے تھے کس وجہ سے وہ وعدہ جو اللہ نے انبیاء سے لیا تھا کہ اگر تمہارے بعد کوئی نبی آئے تو تم اس پر ایمان بھی لاؤگے اور اس کی تائید اور اس کی مدد بھی کروگے تو اسی وعدے کے تحت حضرت یعیہ علیہ سلام حضرت عیسی علیہ سلام پر ایمان بھی لائے تھے اور ان کی تائید اور ان کی نصرت اور ان کی مدد اور معاونت کی کوشش بھی فرماتے تھے وہ واقعہ ایک حضرت حارس عشری رضی اللہ تعالی ان کی روایے سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں طویل حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت یعیہ کو پانچ احکامات دی اور یہ پانچ احکامات وحی احکامات ابھی حضرت یعیہ نے اپنی قوم تک نہیں پہنچ آئے تو کچھ دیر کے بعد وہی احکامات اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی دیئے حضرت عیسیٰ نے حضرت یعیہ سے سوال کیا اور ان کو پوچھا کہ اللہ نے آپ کو پانچ حکم دیئے تھے کہ خود بھی کریں اور بنی اسرائیل کو بتائیں اور اگر آپ نے نہیں بتانا تو پھر مجھے اجازت دے میں بنی اسرائیل کو بتات ہوں کیونکہ وہی حقامات حضرت عیسیٰ کے پاس آئے تھے تو پھر روایہ سے بتا چلتا ہے کہ حضرت یعیہ نے فرمایا کہ بھائی جان مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے بتا دیئے حالان کہ مجھے پہلے بتائے گئے تھے تو پھر کہیں اللہ مجھے سزا نہ دے اور مجھے زمین میں دھسا نہ دے دیکھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے پہنچائے جانے والے احکامات لوگوں تک نہ پہنچانے کا ڈر انبیاء کو کس تر شدید کہ اگر میں نے آپ سے نہ پہنچائے حالان کہ مجھے پہلے پہنچائے جا چکے تھے تو مجھے دار ہے کہ اللہ مجھے سزا نہ دے اور مجھے دھسان نہ دے اور پھر ہمیں وضاء چلتا ہے حدیث کے حضرت آئیہ نے لوگوں کو جمع کیا مسجد اقصہ کے کھلے سے میدان میں جمع کیا پھر ایک بلند جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے خطبہ اشارت کی اور وہ پانچ احکامات جو اللہ نے دیئے تھے سب سے پہلا یہ اللہ کی عبادت کرو اور بڑی فساخت والا ایک خطبہ تھا وہ نے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور پھر مثال دیکھے حضرت یعیہ نے بتایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے سونے چاندی کو ادا کر کے ایک غلام خریدتا ہے اور وہ غلام جو ہے وہ اس کے کام مالک کے کام کی نہ کرو پھر دوسرا حکم دیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو اور پھر ساتھ یہ بھی کیا کہ اللہ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھتے ادھر ادھر توجہ نہ کرو ادھر ادھر نہ دیکھو کیونکہ تم ادھر ادھر دیکھو گے تو اللہ بھی اپنی توجہ تم سے خٹال لے پھر تیسری بات بتائی کہ اللہ تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی مثال حضرت یایہ نے لوگوں کو دی کہ جیسے میں تمہیں دیتا ہوں کہ ایک مجمع ہے اور اس مجمع میں ایک شخص کے پاس ایک تھیلی ہے جس میں قسطوری کی خوشبو ہے تو فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ دار کی خوشبو روزہ دار کی حالت مجمع کے بلکل اس شخص کیسی ہوگی کہ ایک مجمع میں ایک شخص کے پاس ایک تھیلی ہے جس میں قسطوری کی خوشبو ہے تو قیامت کے دن جیسے اس قسطوری کی تھیلی والے شخص کی خوشبو کو مجمع محسوس کرتا ہے قیامت کے دن روزہ دار کی کیفیت اللہ سے ملاقات کے وقت بلکل اس تھیلی والے شخص کسی ہوگی پھر چوتھی بات کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ صدقہ کرو اور پھر یہ کہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ قسرت سے اس کا ذکر کرو اور ان دونوں کے لئے بہی خوبصورت مثالیں دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث حضرت یایہ علیہ السلام کی فرمائی کہ حضرت یایہ نے یہ پانچ باتیں بتائیں نماز روزہ زقاعت اور صدقہ اور ساتھ ذکر الہی کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو میں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جو اللہ نے مجھے دی اجتماعیت کے ساتھ رہنا اجتماعیت کے ساتھ رہنا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں فرد ایک ہی پر بھیڑیا حملہ کیا کرتا اللہ ہمیں ایک تنظیم جماعت سے جڑنے اللہ کا ہاتھ ہو جاتا جماعت کے اجتماعیت کے اندر برکت ہے آپ نے فرمایا اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا شرعی امیر کا حکم توجہ سے سننے کا تیسرا حکم کی تعمیل کرنی کی چوتھا ہجرت اور پانچمہ جہاد فی سبیل اللہ اور پھر آپ نے فرمایا جو شخص اجتماعیت سے بالشت بر بھی باہر نکلتا ہے اجتماعیت کے ساتھ جڑنا نظم کی پابندی کرنا اجتماعیت سے بالشت بر بہت نکلتا ہے وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اختار پھینگتا ہے اللہ یہ کہ وہ واپس اجتماعیت کے دائرے میں آجائے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ خواہ وہ نماز پڑھتا روزے رکھتا خود کو مسلمان سمجھتا ہو میرا تو خیال ہے ہمارے سارے معاشر حال آپ نے کہا کہ جو اجتماعیت سے ایک بابندو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو اب پھر آپ نے اینڈ میں فرمایا کہ مسلمانوں کو اسی نام سے پکارو جو اللہ نے رکھے ہیں مسلمین مومنین تو لہٰذا یہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی کچھ تعلیمات تھی اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ ان کی طبیعت میں تھا دنیا سے بے رغبتی زہد غنی تھے دنیا سے بہت زیادہ تنہائی پسند بھی تھے بس اوقات درختوں میں نکل جاتے تھے جنگلوں میں نکل جاتے تھے درختوں سے پتے کھاتے تھے چشموں کا پانی پیتے تھے اب پھر کہا کرتے تھے یا یا دفعہ حضرت یا تین دن تک حضرت زکریہ سے غائب ہو گئے حضرت زکریہ دھونتے رہے نہیں مل رہے تھے اور پھر حضرت زکریہ دھونتے دھونتے جنگل میں پہنچے تو پتا چلا حال کیا ہے حضرت یا علیہ سلام نے ایک قبر کھود رکھی ہے اور اس قبر میں کچھ حوائد میں کے لیٹے میں اور کچھ میں کے کھڑے میں اور زاروں قطار روتے چلے جا رہے تو حضرت زکریہ نے فورا نہیں سوال کیا کہ میں تین دن سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں تو یہ کیا معاملہ ہے حضرت یا نے فرمایا کہ والد آپ نے خود ہی بتایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت طویل فاصلہ ہے جو صرف آسووں کی مدد سے آسانی سے تیہ ہو سکتا ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آسووں کی مدد سے آسانی سے تیہ ہو سکتا ہے تو پھر حضرت زکریہ نے فرمایا کہ نظر آتا ہے اور ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ حضرت آئیہ خوف خدا سے اتنا زیادہ تقوی سے اتنا زیادہ روتے تھے کہ ان کے گالوں کے اوپر نشان پڑ گئے تھے ان کے بہنے والے آنسوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص وقانا تقیہ بھی کہا ہے تو یہ وہ صفات ہیں جس کی تشریح حدیث کرتے بھی نظر آتی ہیں ولم یقن اسیہ وقانا تقیہ اور ان کے زقاطن اور ان کے ملدنہ حنانم ملدنہ یہ ساری حدیث کے اندر ان کی طبیعت کی اور ان کی مزاج کی قیفیت آتی ہے ان کی وفات کے بارے میں اکثریت تو ان کی شہادت اور ان کے قتل ہونے کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے اور ان کے قتل کیے جانے کی ان کی شہادت کے متفرق واقعات موجود ہیں ملدنہ مدودی رحم اللہ لوقہ کے حوالے سے اسرائیلیات آپ کو بتا ہے کہ لوقہ ایک باب ایک چپٹر ہے اسرائیلیات کے اندر ملدنہ مدودی رحم اللہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کے حوالے سے تذکرہ ان کی وفات کی حوالے سے بیان کرتے ہیں متہ اور لوقہ کے حوالے سے کہ ان کے دور میں ایک یہودی فرما روا تھا اس کا نام حیرود انتیپاس بتایا گیا حیرود انتیپاس جو تھا وہ اپنی شریعت کا بھی بہت زیادہ پابند نہیں تھا حیرود انتیپاس اس کا بھائی فلپ فلپ کی بیوی حرودیاز کو اس نے اپنے محل میں رکھا تھا اور اس کے ساتھ غیر شرعی ناجائز تعلق کو قائم کر رکھا تھا اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کی رغبت رکھتا تھا اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ یہ تعلق اس کا جاری تھا تو وقت تھا اس کی نفی کی اور اس کی غلط روی کو ہائلائٹ کیا ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کو کاراب سل جہاد کیا اس کی بہائی اس کی فہاشی اس کی غلط کاری اس کی زنا کاری اور اس کی حدود اللہ سے تجاوز کو جب ہائلائٹ کیا تو حکمران نے پکڑ کے اس کو پابند سلاصل کر ان کو قید کر دیا بہرحال جو حاکم وقت تھا یہ کتاب کے حامل تھے ان نبیوں کا ایک روب بھی تھا قتل تو نہیں کروا سکتا تھا پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو ما شوقہ تھی اس کی بیٹی نے جو حاکم حروض انتپاس تھا اس کی سالگرہ کے پر بیٹی نے رکس کیا آج جب بیٹی کا رکس اس کو بہت پسند آیا تو پھر اس نے پوچھا کہ اب بتا تیری کیا فرمائش ہے تو اس پر اس بچی نے اپنی ماں کے ساتھ مشورہ کیا کیونکہ اب ظاہر اس خاتون کو کیا لگ رہا تھا کہ جو تعلیمات حضرت حضرت یایہ علیہ سلام کا سر کا مجھے پیش کیا جائے تو اس ناچ نے والی بیٹی کی فرمائش پر حاکم وقت نے حرود انتی پاس نے حضرت یایہ کے قتل کا حکم دیا تھا اور سر کو ایک سونے کے تھال میں رکھ کر مشوق کے سامنے پیش کیا کیا تھا تو یہ وہ قتل کا واقعہ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اور بہت سے قتل کے واقعات جو ہیں وہ پتا چلتے ہیں اور ہمیں شملہ بن اتیہ کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ بیت المقدس میں جو سخرہ کی چٹان ہے اس پر ستر نبی شہید کیے گئے تھے اور ان میں سے ایک یہ ہے سخرہ کی چٹان ہے اس پر نبیوں کو قتل کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ تو اس پر یہ قتل کی تھا تو ان میں سے ایک حضرت یاہیہ کا قتل بھی ہے مختلف اسے سے مدی چلتی رو تاتے ہیں کہ دمش کا ایک بادشاہ تھا حداد بن انہدار وہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی اس کی چچازاد ایزیبیل کے ساتھ کر دی اور وہ ملکہ بھی تھی اور بیٹے نے کیا اپنی بیوی کو تین بار طلاق دے دی اور پھر تین بار طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کی خواہش کا اظہار کیا اور معاملہ جب ان کے پاس حضرت ملکہ نے جب یہ رجوع کے دروازے بند ہوتے ہوئے زدیا یا کہ اس تعلیم کی حوالے سے دیکھے تو پھر اس نے ان کے قتل کا حکم دیا پھر ان کا سر تھال میں پیش کیا گیا تھا اس ملکہ کو دین کے احکامات کی خلاف برزی کے حوالے پیش کیے گئے لیکن اس کے خلاف کچھ موقعوں پر ان کی طبعی موت کا تذکرہ بھی ملتا ہے حضرت وحب بن منبع یہ کہتے ہیں کہ جب اپنی قوم سے بھاگے تو ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جب قوم نے ان کا تاقب کیا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تو حضرت یحیع اپنی قوم سے جب بھاگے تو موزانہ طور پر درخت کا تنہ کھل گیا اور تنے میں پھر انہوں نے پناہ لی اور یہ ایک موزانہ طور پر معاملہ ہوا اور پھر اس کے برخلاف ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے اندر انہوں نے جب پناہ لی طبعی موت کا تذکرہ بھی ہے شہادت کی موت کا تذکرہ بھی ہے سر قلم ہونے کا تذکرہ بھی ہے اور ان میں سے اکثر واقعات جو ہیں وہ حدیث سے نہیں کہاں سے ملتے ہیں اسرائیلیات سے ملتے ہیں تو اسرائیلیات سے پہ لہذا جو واقعات آتے ہیں وہ ہماری حدیث سے اگر ثابت نہ تو ان کو کوٹ تو کیا جا سکتا لیکن ان کی حفقانیت اور ان کی تصدیق کے اوپر ایمان لانا میرے اور آپ کی ضروری نہیں ہے بہر حضرت ذکریہ کے حوالے سے ذکریہ اور یحییٰ کے حوالے سے اللہ نے تذکرہ فرمایا اور پھر اللہ نے فرمایا اے کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرکی جانب گویا نرشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی یہ کب ہوا سورہ لمران کے حوالے سے دہرا لی جئے حضرت مریم کی والدہ حمنا بنت فاخوز امرات و امران ان کی بار بار حمل کا گر جانا اور پھر استقاط حمل سے بچنے کے لیے ایک حمل کے ٹہرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ نظر ماننا کہ اگر یہ میرا حمل تکمیل تک پہنچو اور اگر تو نے مجھے نیک اور سوال تندر اولاد دی تو میں اپنے اپنے اس بچے کو تیرے لیے نظر مانتی ہوں بیٹی کا پیدا ہونا ماں کا پریشان ہونا کہ یہ تو بیٹی ہے اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا پھر حمل کا یہ کہنا کہ خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا بہرحال جی پھر اس کے بعد اللہ نے سورہ عمران میں فرمایا کہ اللہ نے اس کو اچھی سی بچی بنا کر اٹھایا اور پھر وہ بیت المقدس میں ان کا شرکی جانب یہاں پر اتقاف کی قیفیت میں موجود ہونا تو اللہ نے فرمایا کہ جبکہ وہ اپنے لوگوں سے ہٹ کر شرکی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی ہم نے جب تحویل قبلہ کا حکم پڑا تھا تو اللہ سبحانہ کنارے کو اور یہودی بیت المقدس کے مغربی کنارے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں عیسائی مشرقی کنارے کو کیوں کیونکہ حضرت مریم بیت المقدس کے شرکی یہاں پہ بھی آ رہا ہے مقانن شرقی اور یہودی مغربی کونے کو اس لیے کیونکہ ان کا تابوت سکینہ بیت المقدس کے مغربی کنارے کے اندر مدفون تھا اور ان کی سینکٹی اور تقدیس مغربی کنارے کے ساتھ زیادہ تھی حان جی ہمیں پتا چلتا کہ حضرت مریم مشرقی کونے میں یا شرکی کونے میں حیقل سلمانی بیت المسجد کے اتقاف کے لئے بیٹھیں تو وہ بیٹھیں کیسی فتح حضرت من دون حجاب انہوں حیقل کے جو مجاور اور باقی دیگر خادم تھے کیونکہ وہ سب ان کے لئے کیا تھے نام مہرم تھے تو بنیادی طور پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ مہرم اور نام مہرم کے رشتوں اور ان کے جو تعلقات ہیں ان کے احکامات ہماری اور پچھلی شریعت وں میں ملتے جلتے اور اور ایک مسلمان خاتون کا نام مہرم مردوں کے سامنے وہ ہجاب کا تصور صرف ہماری شریعت کا تصور نہیں پچھلی شریعت میں منعن اسی انداز میں شریف خواتین اور دیندار خواتین کے خات ویسی ہی شکل میں نظر آت ہے بلکل تشریح ہے جیسے اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہات المومنین اور خواتین اسلام کے حوالے سے کہا نا وَسَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَا ہے ہجاب کہ تمہیں مسلمان عورتوں سے یا مہات المومنین سے جب انٹریکٹ کرنا ہے کچھ مانگ نا ہے تو پھر مِنْ وَرَا ہے ہجاب تمہاری انٹریکشن کے درمیان کیا ہوگا کوئی ہجاب کوئی رکاوٹ کوئی بیئر ہوگی تو حضرت مریم نے بھی پھر اسی ہجاب کا تصور اس کو ڈاب کیا اس بات پر شرح صدر ہو جائیے کہ تعلیمات ہر نبی کی بنیادی طور پر ایک ہی تھی حدود احکمات حلال حرام عداب زندگی جو پورے کا پورا چارٹر آف لائف دیا جاتا تھا وہ بنیادی طور پر کیونکہ رب ایک ہے رب کی تعلیمات ایک ہے دین ایک ہے اسلام بنیادی طور پر ہر نبی کا دین تھا اور یہ کہ پردے کے حکامات اور ہجاب کے تصورات صرف ہمارے دین میں نہیں پچھلے انبیاء کی تعلیمات میں من نوانی اسی شکل میں موجود اور یہی وہ آیت اور یہی جو انہی کتابوں کی حامل تھی اور انہی تعلیمات کی حامل تھی اور انہی نبیوں کی پیروکار تھی آج وہ اپنی ریاستوں کے اندر ہجاب کو بین کرنے کے لاز بھی جو ہیں وہ لگاتی ہیں اور ان کی اسیمبلیوں کے اندر اس پر چارٹر اور ان کی کونسٹیوشن کے اندر یہ بیلز جو ہیں وہ بھی اپروف کیے جاتے وہ اٹلی کے ایک منسٹر کو جب ہجاب بین ہجاب کو بین کرنے کا لاؤ جب اٹلی کی گورنمن نے پاس کی اور ایک منسٹر کو ایک پارلیمنٹیرین کو کہا گیا کہ اس پر سائن کرو تو اس نے کیا کہا تھا اس نے جتنے بودھ بناتے ہیں اس میں حضرت مریم علیہ السلام ہر جگہ ہجاب لیتے وہ نظر آتی سار دھامپا وہ نظر آتا ہے تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بیسکل اگر ان کی ریاستوں میں بھی نکاب کا تو تصور ہی نہیں آرہا لیکن ہجاب اور سار دھامنے کا تصور اسلامی خواتین کے لئے ان کی ریاستوں کے اندر آرہے تو اس پہ بیان لگاتی نظر آرہے تو اس نے کہا کہ میں تو کرسچن ہوں لیکن تم اگر ایکسپیکٹ کرو کہ میں ہجاب کو بیان کرنے کے لاؤ کو سائن کر دوں گا تو ہماری تو اپنی حضرت مریم جن کو ہم الہویت کے درجے جبریل ایمین اور تیسرا اس کا مطلب جو ہے وہ وحی کے تصورات تو حضرت مریم کی طرف حضرت جبریل ایمین کو بھیجا گیا ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا یہ بات ہم پہلے بہت دفعہ کر چکے ہیں حدیث اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں اور نوری مخلوق ہونے کے حوالے سے وہ لطیف ہیں اور ان کو اپنی حیت کو اپنی ساخت کو اور اپنی سٹرکچر کو چینج کر لینا یا ٹرانسفارم کر لینا اللہ کی حکم سے ان کے لئے مشکل نہیں ہے تو لہٰذا فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا یہ متفرق واقعات سے ثابت ہے مثلا وہ بخاری کی طویل کیا کہا صحابہ اکرام نے اس بخاری کی حدیث میں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا اس نے سفید لباس پہنا تھا اور اس کے بال اس کے سفر کی وجہ سے ہلکے سے پراغندہ تھے اور یہ کہ وہ ہمارے لئے اجنبی تھا کوئی باہر کا کوئی سٹرینجر شخص ہمارے پاس آئے اور وہ نبی کے پاس بیٹھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس نے کیا سوال کیا تھا کہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے احسان کیا ہے اور قیامت کب آئے گی تو یہ حدیث جبریل حضرت باپردہ خاتون ہے ہجاب کا احتمام کرنے والی خاتون ایک نام مہرم مرد ان کے حجرے میں آتا ہے تو بگار اٹھتی ہیں کہ اگر تو کوئی متقی انسان ہے تو میں دوسرے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرشتہ فرستاد ہوں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے پاکیسان لڑکا دوں مریم علیہ اسلام نے کہا میرے لڑکا کیسے بیدا ہوگا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں یہ نفی کر دیتی ہے ان تمام اترازات کی جو بنی اسرائیل نے حضرت مریم علیہ اسلام پر نعوذ بللہ بدکاری کے حوالے سے یا ان کے چیزازات بھائی ان کے منگیتر کے تعلق کے حوالے سے لگائے گئے کس کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی ولادت کے حوالے سے فرشتے نے کہا ایسا تو ہوگا تیرہ رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے کہ یہ کام ہو کر رہے گا تو حکم خداوندی پر حضرت مریم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ اس پر بات کریں گے کہ جب اللہ کا حکم آگیا کہ یہ ہونا ہے تو ایک سابرہ شاکرہ نے اللہ کے حکم پر کیسے سبر کے ساتھ سرے تسلیم خم کیا تھا اور کیسے آئی آزمائش کو بڑی خوش دلی سے اپنے سینے سے لگا تھا اللہ جعلنی سبور و جعلنی شکور و جعلنی فی عین صغیر و فی عین ناس کبیر ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملت انکا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمد کا امین سمامی